یہ آپ کا کام تھا آپ نے ہمارے بچوں کو وہاں مرنے دیا آپ نے انہیں جانے سے نہیں روکا وہاں پر آپ نے وہاں پر ڈسپلن لاغو نہیں کیا یہ حکومت کی ناکامی ہے اور حکومتِ وقت کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اس سے پہلے کہ حکومتِ وقت بھی اسی پکڈنڈی پر پھنس جائے کہ جہاں سے نہ وپس ہی کا رستہ ہو نہ آگے کا رستہ ہو ان مری والوں کی طرح وہاں پہ سٹک ہو جائے جہاں پہ صرف اوپر سے طفان آتے ہیں نہ آگے کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی پیچھے جا سکتا ہے اس سے پہلے حکومتِ وقت کو چاہیے اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ آیا محمد مری میں جو باقیہ ہوا ہے اس کے اوپر تو الفاظ نہیں ہیں کہ وہ ادا کیے جا سکیں دل خون کے آنسوں رو رہا ہے کون دیکھ سکتا ہے ہستے بستے گھروں کو جڑتے ہوئے اور بڑی ایک دکھ بری بات یہ ہے کہ پرسوں کی بات ہے میں اپنے کزن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ناشتے پہ تو مری کا ذکر چڑھا اور کزن کہنے لگا کہ کزن نے بات ایسے شروع کی کہ کہتا ہے کہ میرا پہلا موقع ہے زندگی میں کہ میں اس قدر کسی جنازے پہ کام پاؤں کہ میں نے پانچ جنازے انٹر ہوتے ہوئے دیکھے جنازہ گاہ میں ایک ہی گھر کے لختے جگر اور بس اتنا ہی اس نے ذکر کیا تو پہلے تو محران ہو گئے میں نے کہا تم کیسے جنازے پہ گئے ہوئے تھے تو کہنے لگا آپ کو نہیں پتا اویس بھی وہ فلان فلان کے اس طرح ہمارے رشتہ دار تھے تو میں نے سوچا کہ دیکھیں موت اور تکلیف ہمارے کتنے قریب ہوتی اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو فیملی جو وائرل ہوئی ہے وہ جو ایک ہی فیملی راولپنڈی کی تھی وہ جو ایک ہی فیملی کے سارے افراد بچے وغیرہ سب چنفات پا گئے they turned out to be our relatives انہاللہ وانہاللہ راجعون اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اصل میں یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ ہم الزام تو دے دیتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو یوں کرنا چاہیے تھا عوام کو یوں کرنا چاہیے تھا جانا ہی نہیں چاہیے تھا انٹرٹینمنٹ کی کیا ضرورت تھی کوئی کہہ دیتا ہے یوں تھا کوئی کہے گا وہ تھا لیکن یہ سب معاملات جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ہم سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے تو ایسے موقع پر وکٹم بلیمنگ نہیں کرنی چاہیے اور یہ ہے کہ حکومتوں کو جو ہے نا وہ ہوش کے ناخون ضرور لینے چاہیے آنکھیں کھولنی چاہیے کہ جب انٹرنیشنل پریشر آتا ہے تو مری جانے والے سارے رستے بند ہوتے ہیں کہ آل دو بی بلانگ فروم دیئر تو ہمیں بھی شناختی کارڈ دکھانا پڑا کہ جس کے اندر وہ مری کا ہمارا ایڈریس تھا پھر بڑی مشکل سے انہوں نے جانا دیا کہ یہ لوکل جائے جا سکتے ہیں لیکن اثر وائز تو اگر مری کے سیزن میں دو تین سال دو دھائی سال انہوں نے وہ پورا مری بند رکھا ہے کیوں اس لئے کہ ایک انٹرنیشنل آفت تھی انٹرنیشنل اس کے ایک ایک ماحول بناوا تھا تو آپ نے بڑی یس مین بن کے آپ نے مری بند کر دیا سیل کر دیا سب کچھ کر دیا لیکن آپ کی اپنی ساری موجود تھی ساری وہ فورکاسٹ موجود تھی کہ یہ سنو فال ہو سکتی ہے سنو سٹوم آ سکتا ہے اس میں آپ نے رستے بند نہیں کیے اس میں آپ اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ ایک لاکھ گاڑی داخل ہو چکی ہے اتنے ہزار گاڑی داخل ہو چکی ہے اتنے ہزار گاڑی داخل ہو چکی ہے اس میں آپ کی کدھر گئی وہ ساری منیجمنٹ ہمارے پاس سارے ادارے موجود ہیں ویڈر فورکاسٹ کے ادارے موجود ہیں ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی موجود ہے ان سب کا کام بنتا تھا کہ اس ڈسپلن کو انفورس کرتے وہاں پہ اور پہاڑوں میں تو ہوتا بھی ایسے کہ آپ ایک دفعہ انٹر ہو جاتے ہیں you have nowhere to go وہ ایک express way آپ تھوڑی سی کھلی روڈ بن گئی ہے otherwise تو وہ بالکل ایسے پکڈنڈی سی ہوتی ہے اسی کے اوپر سے گاڑی کو گزارنا ہوتا ہے there is no way to turn back there is no way to go sideways اس طرف پہاڑ ہوتا ہے اور نیچے کھائی ہوتی ہے اور جو گاڑی اس کیو میں ہے وہ وہیں پہ رہے گی اگر اگلی گاڑی چلے گی تو وہ آگے جائے گی there is no way to go اور اگر اس طرح کی کسی situation میں کوئی disaster ہو جاتا ہے کوئی truck رستے میں خراب ہو جاتا ہے کسی کا رستہ بند ہو جاتا ہے تو there is no way to handle it اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں گاڑیاں وہاں پہ season mentor ہوتی ہیں تو کیوں نہیں آپ کے وہاں پہ helicopter service کیوں نہیں ہوتی آپ کی helicopter ambulance کیوں نہیں ہوتی وہاں پہ army کی چھاؤنی موجود ہے وہاں پہ civil ادارے ہر طرح کے موجود ہیں وہاں پہ پہلے سے یہ سارے انضامات کیوں نہیں ہیں کہ problem کے case میں ایسے ہوگا اس طرح سے air ambulance آئے گی اس طریقے سے مریضوں کو handle کیا جائے گا اللہ نہ کرے رستے بند ہوگے برفباری زیادہ ہوگی تو ایسے کریں گے کوئی management نہیں ہمیں پتا ہے ہر تین چار سال کے بعد اس طرح سے برفباری زیادہ ہو جاتی ہے یا تو کوئی unexpected چیز ہو پھر پتا پھر کہیں کہ بھی یہ تو کوئی بالکل unexpected چیز تھی کبھی ہوئی نہیں تو ہم کس ریاست میں بیٹھے ہیں ہمارا حکمران نعرہ لگاتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بناوں گا ریاست مدینہ کون زیتی کتہ بھی پیاسا برج ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ عمر سے پوچھا جائے گا اور یہ کتوں جیسے بھی نہیں لگے تم لوگوں کو اور جس کے گھر کے پھول تھے جن کا پورا پورا خاندان دباہ ہو گیا ان کی حیثیت کتوں کے برابر بھی نہیں لگی تم لوگوں کو تمہارے لیے کوئی management نہیں تھی وہاں پہ کوئی شرم تم لوگوں کو نہیں آئی مو بند کرانے کے لیے اعلان کر دیتے ہو کہ 8-8 لاکھ روپے دے دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس کے بعد اگلی گلی میں پھر وہی واقعہ ہو جاتا ہے حکمرانی مانگنا آسان ہے اور اللہ دے بھی دیتا ہے مانگنے والوں کو لیکن اس کو نبھانا آسان نہیں ہے عمران خان صاحب نے کیا سمجھا کہ میں نے قبر کے اوپر سر جھکا دیا تو مجھے یہ حکمرانی مل گئی پیروں نے دے دی نعوذ باللہ اب دیکھ لیں حوالے کر دیے گئے ہیں ہمارے بچے مر گئے کسی کو شرم نہیں آئی ہمارے بہنیں بیٹیاں وہاں سڑکوں کے اوپر خوار ہو گئیں کسی کو شرم نہیں آئی مری والوں کو آپ لاخ الزام دیتے ہیں بلکل صحیح دے رہے ہیں لیکن جہاں قانون نہیں ہوتا وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے وہاں درندے راج کرتے ہیں اب وہاں پہ ہونے والے واقعات اور وہاں کے لوگوں کے رویے کو لاکھ کوسیں لیکن وہاں پہ ڈسپلن ایمپلیمنٹ کرنا کس کا کام تھا جب قانون نہیں ہوتا حکومت وقت سوئی ہوتی ہے اور حکمران اپنے مزوں میں لگے ہوتے ہیں اور اپنی کرسی پکی کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں تو پھر کس کو آزادی ہوتی ہے حفیظ جلندری نے ویسے تو نہیں کہا تھا کہ یہاں پہ کس کو آزادی ہے شیروں کو آزادی ہے آزادی کے پابند رہیں جس کو چاہیں چیریں پھاڑیں کھائیں پیئیں آنند رہیں اور کس کو آزادی ہے سامپوں کو آزادی ہے ہر بستے گھر میں بسنے کی اور عادت بھی ہے ڈسنے کی اور آزادی کس کو ہے شاہین کو بھی بڑی آزادی ہے کہ آزادی سے پرواز کرے ننی منی چڑیوں پر جب چاہے مشکے ناز کرے کس نے روکنا تھا ان سامپوں کو کس نے روکنا تھا ان بھیڑیوں کو یہ آپ کا کام تھا آپ نے ہمارے بچوں کو وہاں مرنے دیا آپ نے انہیں جانے سے نہیں روکا وہاں پر آپ نے وہاں پر ڈسپلن لاغو نہیں کیا یہ حکومت کی ناکامی ہے اور حکومت اے وقت کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اس سے پہلے کہ حکومت وقت بھی اسی پکڈنڈی پر پھانس جائے کہ جہاں سے نہ واپس ہی کا رستہ ہو نہ آگے کا رستہ ہو ان مری والوں کی طرح وہاں پہ سٹک ہو جائے جہاں پہ صرف اوپر سے طفان آتے ہیں نہ آگے کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی پیچھے جا سکتا ہے اس سے پہلے حکومت وقت کو چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کرے اور حکمران اس کی ذات بہت اہم ہوتی ہے اس کا ذاتی کردار بہت اہم ہوتا ہے اگر وہ حکمران اپنی حکومت کا آغاز چوکٹوں پر سر رکھنے سے کرے گا قبروں کے آگے اپنی پیشانی کو جھکائے گا اور پھر توبہ بھی نہیں کرے گا سینہ زوری کرے گا تو پھر یہ ہی ہوگا پھر ہمارے بچے مریں گے پھر ہماری ماں مریں گی پھر ہمارے نوجوانوں کے پورے پورے خاندان تباہوں گے اور اس کا قصور حکمران ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا جب ہم میں سے کچھ لوگ ظلم کرتے ہیں جب شرک آم ہوتا ہے جب سود کا چال چلن ہوتا ہے حکمران قبروں پر سجدے کرتے ہیں اپنی پیشانی کو چوکٹوں پر جھکاتے ہیں اللہ کے آگے جھکانے کے بجائے تو پھر وہ والا عذاب آتا ہے وہ والی مصیبت آتی ہے کہ اس میں معصوم بچوں کا قصور نہیں ہوتا ان عورتوں کا ان ماں کا ان بینوں کا ان نوجوانوں کا قصور نہیں ہوتا لیکن پھر اللہ کا وہ عذاب آتا ہے کہ پھر وہ ہر کسی کو بج میں رگر دیتا ہے اب حکمرانوں کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہم وہ دیکھ چکے ہیں وقت کہ جب حکمرانوں نے اللہ کی طرف سے ان اشاروں ملنے والے اشاروں کا دھیان نہیں کیا پھر گلی گلی میں ہمارے بچے مرے ان کے تو نہیں مرے ہمارے بچے مرے گلی گلی میں ہمارے رجوانوں نے شاتیں دی ایک لاکھ کے قریب جو اوفیشل فگرز ہیں ہمارے گلی کچوں میں شاتیں ہو گئیں کیوں؟ حکمرانوں نے بہت دیر کر دی تھی اور عوام نے بھی بہت دیر کر دی تھی اور عوام نے بھی وہ رستہ اپنایا جو اس کو نہیں اپنانا چاہیے تھا جب ایسے معاملات شروع ہو جائیں تو پھر ایک ایسا ایسا ڈیڈ لوگ کریٹ ہو جاتا ہے کہ نہ آپ عوام کو سمجھا سکتے ہیں نہ آپ حکمران کو سمجھا سکتے ہیں ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے سب سے پہلے حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کریں اور توبہ کریں اللہ صالح سے کہ جو عمل ان سے ہوئے جیسے سب کے سامنے وہ عمل کیا ویسے سب کے سامنے اللہ سے معافی مانگیں تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے جو لوگ آپ کے حمایتی ہیں وہ آپ کی جھوٹی حمایتیں نہ کرتے رہیں اور عوام کا بھی کام منتا ہے کہ اس رستے پہ جانے کے بجائے جو رستہ فتنے والا ہے جو رستہ توڑ پھوڑ والا ہے جو رستہ تباہی والا ہے اس کے اوپر جانے کے بجائے اللہ سے استغفار شروع کریں حکمران کو آپ نے نہیں بدلنا آپ نہیں بدل سکتے آپ نے حکمران کے خلاف اٹھنا نہیں ہے لیکن آپ انڈیویجیل توبہ شروع کر دیں میں اور آپ اللہ تعالی سے توبہ شروع کر دیں یا اللہ ہم سب گناہ گار ہیں یا اللہ ہم سب گناہ گار ہیں ہم سب سے شرک ہو جاتا ہے ہم سب سے غلطی ہو جاتی ہے ہم سب سود میں انوالویں ہم سب ایسے لوگوں کو چن کر سامنے لاتے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہوتے یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم اس عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ جب وہ تیرا عذاب آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑتا یا اللہ جو لوگ اس مری کے سانے میں تیرے پاس آگئے یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ان ماں بچوں بہنوں جوانوں بوڑوں یا اللہ جو جو بھی لوگ وہاں پر تکلیف کا شکار ہوئے یا اللہ ان سے درگزر فرما یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو ہمارے حکمرانوں کو عوام کو عام و خاص ہر ایک کو یا اللہ معفرت فرما آئیں سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ظالموں میں سے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفل لنا وطرحمنا لنکونا من الخاسرین یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم سے درگزر نہیں فرمائے گا تو لنکونا من الخاسرین تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ اس سے پہلے کہ تیری طرف سے کوئی بڑا عذاب ہمارے اوپر آ جائے یا اللہ اس سے پہلے کہ کوئی ایسی تکلیف ہمارے اوپر آ جائے کہ جس سے پھر ہمارے لئے توبہ کا اور بچنے کا بھی رستہ نہ ہو یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے ہم سے درگزر فرما اور آئیں پوری قوم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَخْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ ہم سے غلطی ہوئے یا اللہ ہم سے ظلم ہوئے زیادتی ہوئی نائنصافی ہوئی شرک ہو جاتا ہے یا اللہ انجانے میں ہو جاتا ہے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ سے ان سب جو لوگ وفات پا گئے سانے میں یا ان سب کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہو منا فأحیی علی الاسلام ومن تففیتہو منا فتوفہو علی الائیمان آمین یا مجیب السائلین